فاریہ بیگم میں تمہیں اپنے پورے ہوش و حواظ میں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں تلاک دیتا ہوں میں شدید غصے میں تھا فاریہ یہ سن کر میرے سامنے پتھر کی مورت بن گئی اسے مجھ سے ایسے سخت الفاظوں کی توقع نہ تھی لیکن میں تنگ آ چکا تھا یہ کہہ کر میں اپنے کمرے سے باہر نکل گیا اور اسٹڈی روم میں جا کر بیٹھ گیا سامنے رکھے ٹیبل پر دونوں کوہنیاں رکھ کر میں نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا میرے دماغ کی تنابیں بری طرح سے کھنچ رہی تھی مجھے اپنے کہے لفظوں پر کوئی افسوس نہ تھا کیونکہ اس عورت نے میری زندگی اجیرن بنا کے رکھتی تھی جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی میری زندگی جہنم بن کے رہ گئی تھی ہر بات پہ اعتراض ہر بات پر اختلاف ہر وقت کی بحث کیا یہ ہوتی ہے شادی شدہ زندگی حالانکہ میری بھابی نے بڑے چاہوں سے میری شادی کی تھی لیکن میری بیوی کی گھٹیا اور چھوٹی سوچ نے ہمارے ہستے بستے گھر کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا میرے والدین اس وقت حادثاتی موت کا شکار ہوئے جب میں پندرہ برس کا تھا میرے بڑے بھائی مجھ سے دس سال بڑے تھے پھر والدین کے بعد انہوں نے مجھے باپ کی طرح پالا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے کہتے تھے سکندر تم میری جان ہو میں بھی اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا ہم دونوں بھائیوں کا ایک دوسرے کے علاوہ کوئی سہارا بھی نہ تھا میرے والد کی دکان میرے بھائی نے سنبھالی میرے بھائی جب تیس کے ہوئے تو انہوں نے شادی کر لی شادی کی پہلی رات وہ بھابی سے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم دونوں بھائیوں میں کبھی بھی جھگڑا فساد مت کرانا ورنہ تمہیں تو چھوڑ دوں گا لیکن اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گا میری بھابی بہت ملنسار خاتون تھی انہوں نے تو گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دیا تھا پھر یک کے بعد دیگرے دو بھتیجیاں بھی دنیا میں آ گئیں جنہوں نے ہماری خوشیوں میں چار چاند لگا دیئے بھائی کی شادی کو دس سال کا عرصہ گزرا تھا میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی جوب کرنے لگا تھا میری بھابی میرے لیے بڑی بہنوں جیسی تھی ایک بار کہنے لگی سکندر بتاؤ تمہارے لیے کیسی دلہن تلاش کروں میں نے بھابی سے کہا کہ جیسی آپ ہیں ویسی ہی تلاش کرتے مجھے تو آپ ہی بہت اچھی لگتی ہیں بڑی بہن تو میری تھی نہیں اسی لیے بھابی کو میں اپنی بڑی بہن سمجھتا تھا وہ بھی مجھے چھوٹے بھائیوں جیسا ہی سمجھتی تھی میرے سر پر ہاتھ پھیر کر میرے بال بکھیرنے لگی کہنے لگی تمہارے لیے میں اپنے سے زیادہ خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی لیکن میرے بھائی کہنے لگے کہ نہیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہوئی نہیں سکتی بھائی بھابی کی آپسی محبت دیکھ کر میں نے بھی کچھ ایسا ہی تصور باندھا تھا بہرحال فاریہ کو میری بھابی نے ہی پسند کیا تھا جب انہوں نے مجھے تصویر دکھائی تو میں نے انکار نہیں کیا کیونکہ وہ خوبصورت لڑکی تھی میں نے کہا بس اسے سمجھا دیجئے گا کہ اسے ویسے ہی رہنا ہے جیسے کہ آپ اس گھر میں رہتی ہیں بھابی کہنے لگی تم فکر نہ کرو فاریہ بہت اچھی لڑکی ہے میری بھابی نے میری شادی میں کوئی کمی نہیں ہونے دی بڑی دھوم دھام سے بھائی اور بھابی نے میری شادی کروا دی حالانکہ فاریہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی بھابی کا کہنا تھا کہ شریف اور غریب لوگ ہیں تو ان کی بیٹی وحی کرے گی جیسا ہم چاہیں گے چھوٹے گھر کی لڑکیاں بڑے گھر میں آ جائیں تو جھک کر رہتی ہیں خدا نہ خاصتہ ہمارا مقصد فاریہ کو دبا کے رکھنے کا ہرگز نہیں تھا لیکن بس یہ تھا کہ اگر امیر لڑکی ہوئی تو نخرے دکھائے گی لیکن فاریہ تو دلہن بنی بیٹ پر یوں بیٹھی تھی جیسے کہ حسن کی دیوی ہو میں اس کے حسن پر عاشق ہو کر اس سے شادی کر بیٹھا تھا بہرحال شادی کی پہلی رات تھی اس لیے میں نے اس کی تعریف کی رونمائی کی انگوٹھی پہنائی پھر اسے کہا کہ دیکھو مجھے اپنے بھائی سے بہت محبت ہے اگر تم ان کی عزت کرو گی اور جس طرح سے بھابی نے اس گھر کو سنبھال کر رکھا ہے ایسے ہی تم بھی اسے جوڑ کر رکھو گی تو میری محبت کی حق دار ہو جاؤ گی ورنہ پھر یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا میں سمجھا کہ وہ میری اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جائے گی لیکن اس نے مجھے بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا کہنے لگی ورنہ پھر کیا آپ کا مطلب کیا ہے اس بات سے ورنہ پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے فاریہ کا لہجہ ایک دم ہی تلخ ہوا تھا میں گھبرا گیا میں نے کہا فاریہ تم میری بات کو غلط رخ میں لے کر جا رہی ہو میں صرف تمہیں یہ سمجھانا جا رہا ہوں کہ تمہیں میرے بھائی اور بھابی اور بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے وہ کہنے لگی آپ تو مجھے سیدھی سیدھی دھمکی دے رہے ہیں مطلب شادی کی پہلی رات آپ کو اپنے بھائی اور بھابی اور ان کے بچوں کا خیال آ رہا ہے اور میں جو اپنے ماں باپ بہن بھائی سب کو چھوڑ کر یہاں آپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہوں آپ کو میرا ذرا بھی احساس نہیں ہے اس وقت آپ کو مجھ سے میرے مطالق بات کرنی چاہیے تھی مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے یہاں پر کوئی پریشانی نہیں ملے گی نہ ہی میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا کہ مجھے اپنے گھر والے یاد آئیں شادی کی پہلی رات فاریہ یہ عجیب سی بحث لے کر بیٹھ گئی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اپنے ہونٹوں پر لگایا تب جا کر اس کی چلتی زبان بند ہوئی میں سمجھ گیا کہ وہ میری محبت کو محسوس کرنا چاہتی ہے میں نے اس کی تعریفیں شروع کر دی وہ خوش ہو گئی پھر میں نے سوچا کہ مجھے تھوڑی نرمی سے بات کرنی چاہیے تھی شاید میرا ہی قصور ہے یوں ہی وقت گزرنے لگا میں اکثر بھابی سے مزاک کر لیتا تھا مگر فاریہ ہم دونوں کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگی تھی کہتی تھی کہ یہ بھابی کن چکروں میں رہتی ہیں کیوں آپ کے ساتھ اتنا فری ہوتی ہیں کہ ان کا اپنا شوہر نہیں ہے ان کا دل بہلانے کے لیے پہلی بار جب یہ بات فاریہ نے بھابی کے بارے میں مجھ سے کہی تو میرا تو غصے سے برا حال ہو گیا میں نے کہا تمہیں احساس ہے تم کیا بکواس کر رہی ہو وہ کہنے لگی کیا آپ اندھے ہیں جنہیں کچھ نظر نہیں آتا آپ کی بھابی کو یہ نہیں معلوم کہ جمال بھائی کو کیا پسند ہے انہیں یہ معلوم ہے کہ سکندر کو بریانی بہت پسند ہے وہ ناشتے میں فریش جوس پیتا ہے اسے کھانے میں تیز مرچ مسالے نہیں پسند آخر آپ کی بھابی آپ کے بارے میں اتنا کیوں جانتی ہے دیور بھابی کے تعلق کو وہ بہت غلط رنگ دے رہی تھی میری بھابی کو میرے بارے میں اس لیے اتنا معلوم تھا کیونکہ بھائی انہیں ہر وقت یہی کہتے رہتے تھے کہ تم میرا خیال رکھو نہ رکھو سکندر کا خیال رکھا کرو میں نے تو پھر بھی اپنے ماں باپ کی محبت کو دیکھا ہے لیکن سکندر نے بہت کم عمری میں والدین کی موت کا صدمہ برداشت کیا تھا اور بھابی مجھ سے ویسے ہی پیار کرتی تھی جیسے کوئی اپنے چھوٹے بھائی سے یا اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے لیکن میری بیوی کو یہ بات کون سمجھاتا غصے سے میرا برہ حال تھا اسی لئے میں نے ایک زوردار تھپڑ فاریہ کے موہ پر مار دیا میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہم بہن بھائی کے رشتے پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے لیکن میرا تھپڑ مارنا تھا کہ اس نے تو واویلا مجھا کے رکھ دیا کہ بھائی بھابی میرے کمرے میں آ گئے میں نے جمال بھائی کو ساری بات بتائی تو انہیں فاریہ کی سوچ پر بہت افسوس ہوا انہوں نے فاریہ سے کہا کہ تم غلط بات نہ سمجھا کرو ارے یہ دیور بھابی کم اور بہن بھائی زیادہ ہیں آئندہ میں تمہیں ایسی بات کرتے نہ سنو بھائی نے تو ایک بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا لیکن فاریہ نے تو میرے بڑے بھائی کا بھی لحاظ نہیں کیا کہنے لگی آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے یہ کہنے والے دیکھیں میں نے یہاں پر شادی اس لئے کی تھی کہ میں جانتی تھی کہ یہاں پر کوئی ساس سوسر کا جھنجٹ نہیں ہے اس لئے نہ تو مجھ پر روب جمائیں اور نہ میری ساس بننے کی کوشش کریں تو ہی بہتر ہے آپ لوگ اپنی زندگی جییں اور ہمیں اپنی زندگی سکون سے جینے دیں اپنی بیوی پر لگامیں ڈالیں یہ سننا تھا کہ میں نے فاریہ سے کہا کہ تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی تم میرے باپ جیسے بھائی سے کس لحظے میں بات کر رہی ہو اور بھابی کے بارے میں کیا آلفال بکھ رہی ہو معافی مانگو ان سے ورنہ دھکے مار کے تمہیں گھر سے باہر نکالوں گا میرا اس پر شاید مزید ہاتھ اٹھ جاتا لیکن بھابی نے روک لیا کہنے لگی سکندر تم کمرے میں جاؤ فاریہ کو ہم سمجھا دیں گے بہرحال بھائی کو فاریہ کی باتیں بہت بھری لگیں تھی لیکن چپ ہو گئے چند دن بعد بھائی نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہنے لگے تمہاری بیوی مل کے رہنے کے قائل نہیں ہے اس لئے ہم بخوشی تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم الگ گھر بسالو لیکن میں نے انکار کر دیا میں کسی قیمت پر آپ لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا میری بھتیجیاں مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی مگر میری بیوی ہر وقت انہیں جھڑکتی رہتی تھی جب بھی میں فاریہ کو ڈانٹتا یا کچھ کہتا تو بھابی مجھے منع کر دیتی سکندر تم اسے کچھ مت کہا کرو ایک بار ایک ایسا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا جس نے ہماری زندگیوں کو بتل کے رکھ دیا میرے بھائی کا ایک سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو چکی تھی میری بھابی کا رو رو کے برا حال تھا میں بھی پریشان تھا میرے بھائی اپنی زندگی سے بلکل مایوس ہو کر رہ گئے تھے بھائی اب گھر پر ویلچئر پر بیٹھ گئے تھے بھابی کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں تھی کیونکہ بھائی بھابی کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور ان کے گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی جب بھی میں بھابی کو گھر کا خرچہ دیتا تو فاریا مجھ سے لڑنے لگتی اس لئے بھابی کہنے لگی کہ تم فاریا کو ہی خرچہ دے دیا کرو ایک ہی بات ہے ایک بار میں پانی پینے کے لئے کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں بھابی بیٹھی رو رہی تھی یہ دیکھ کر میں بھابی کے پاس بیٹھ گیا میں نے کہا کیا ہوا آپ کو تو کہنے لگیں تمہارے بھائی بلکل مایوس ہوتے جا رہے ہیں سکندر مجھ سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی تم کیسے اپنی ساری زندگی مجھ جیسے اپاہج کے ساتھ گزار ہوگی تم ہی اپنے بھائی کو سمجھاؤ اگر وہ یوں حمد ہار گئے تو میں کیا کروں گی یہ کہتے ہوئے بھابی پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی میں نے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ان کا سر اپنے کندے پر رکھ دیا اور ان کا سر سہلانے لگا میں نے کہا یوں دل برداشتہ نہ ہو میں بھائی کو سمجھاؤں گا اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا فاریا مجھے اور بھابی کو دیکھ کر غصے سے آگ بگولہ ہو گئی اس نے تو تماشا کھڑا کر دیا کہنے لگی کہ رات کے اندھیرے میں یہ رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں سب کے سامنے تو بہن بھائی بنے پھڑتے ہو تنہائی میں ہی رانجہ بن جاتے ہو وہ بھابی سے کہنے لگی تمہارا شوہر اگر تمہارے کابل نہیں رہا تو تم اب میرے شوہر پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہو فاریا کی گھٹیا سوچ اور گھٹیا زبان پر مجھے ہمیشہ ہی غصہ آتا تھا میں نے کہا فاریا اپنی زبان بند رکھو سمجھی تم اگر کسی کی تکلیف کو سمجھ نہیں سکتی تو اپنی سوچ کو ہی تھوڑا سا ٹھیک کرلو بھابی تو پہلے ہی رو رہی تھی کہنے لگی خدا کے لیے میرا دل بھٹ جائے گا دن بھر تم دونوں ہر وقت کیوں لڑتے رہتے ہو اگر میرا شوہر کا ماں نہیں سکتا اور گھر کا بوجھ سکندر ہی اٹھا رہا ہے میں گھر کے سارے کام کرتی ہوں اور اگر میں نے اپنے بھائی جیسے دیور سے تھوڑا اپنا غم ہلکا کر لیا تو تم اسے غلط رنگ دے رہی ہو کچھ خوف کرو ہر رشتہ گھٹیا نظروں سے مت دیکھا کرو مجھے یہ سن کر بھی بہت افسوس ہوا تھا کہ فاریہ دن بھر بھابی کو تانے دیتی رہتی ہے وہ بیچاری اپنے شوہر کی وجہ سے بے حد پریشان تھی اور پھر فاریہ کی فضول باتیں بھی سن رہی تھی اس کے بعد فاریہ تو مجھ پر یوں حق جمانے لگی کہ مجھے اپنے پاس سے ہلنے نہیں دیتی تھی اسی طرح وہ امید سے ہو گئی لیڈی ڈاکٹر نے فاریہ کو بیڈ ریسٹ کا کہہ دیا پھر بھابی مجھ سے کہنے لگی کہ تم فاریہ کا زیادہ خیال رکھا کرو اگر وہ کچھ کہے بھی تو تم اسے ایسی کوئی بات نہ کہنا کہ اس کی طبیت خراب ہو جائے اس وقت اسے خوش رکھنے کی ضرورت ہے بھابی نے فاریہ کو ان نو ماہ میں بستر سے پاؤں نیچے نہیں رکھنے دیا تھا فاریہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا تو اور بھی زیادہ اکڑنے لگی کہنے لگی میں نے اس گھر میں وارث پیدا کیا ہے آپ کے باپ دادا کا نام میری وجہ سے زندہ رہے گا جانے وہ یہ کیوں سوچتی تھی کہ بیٹے سے ہی خاندان کا نام باقی رہتا ہے یا بیٹا پیدا کرنے میں اس کا کمال ہے فاریہ کو کس بات کا گھومند تھا کہ اس نے وارث پیدا کر کے دیا ہے میری دونوں بھتیجیاں میرے بیٹے پر جان چھڑکتی تھی لیکن فاریہ انہیں میرے بیٹے کے پاس آنے نہیں دیتی تھی ایک بار میری بھتیجی سے فاریہ کے ایک پرفیوم کی شیشی ٹوٹ گئی تو اس نے اسے کھینچ کے تھپڑ دے مارا اس زور کا تھپڑ اس نے مارا تھا کہ میری بھتیجی کے گال سے خون رسنے لگا وہ بل بلا اٹھی میں اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا رونے کی آواز سنی تو فوراں سے کھڑا ہو گیا اتنی دیر میں وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی فاریہ کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی کہ تمہاری ماں نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی اتنی قیمتی پرفیوم کی بوتل تم نے توڑ دی اس کے پیسے اب کیا تمہارا لنگڑا باپ بھرے گا جو خود ہمارے سر پر بوجھ بنا بیٹھا ہے فاریہ کی یہ بات سن کر جمال بھائی کی آنکھیں نم ہوئی تھی لیکن بیٹی کے گال دیکھ کر تو وہ جیسے تڑپ کر رہ گیا وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ لگ گئی میں نے جب اس کے گال سے خون رستہ دیکھا تو میرا تو دماغ گھوم کے رہ گیا میں بڑے غصے سے کمرے میں گیا میں نے کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی میری بھتی جی کو تھپڑ مارنے کی کہنے لگی میں کل برینڈ کا پرفیوم لے کر آئی تھی اور اس بچی نے پوری بوتل توڑ کے رکھ دی میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری پرفیوم کی بوٹلز زور زور سے زمین پر پھینک کر چور چور کر دی یہ دیکھ کر فاریہ گھبرا گئی آج تو میں غصے سے پاگل سا ہو گیا تھا میں نے کہا میں نے یہ سارے پرفیوم توڑ دی ہے اب کیا کروگی تم کیا تم اپنے باپ کے پیسے سے لے کر آئی تھی یہ سب میری کمائی سے آیا ہے میں کماتا ہوں تو تم یہاں پر عیاشی کرتی ہو تم ہوتی کون ہو میری بھتی جی کو یہ کہنے والی میرا بھائی میری کمائی پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہے میں ابھی فاریہ سے لڑ جھگڑ ہی رہا تھا جب بھابی آ گئی کہنے لگی سکندر چھوڑ دو ختم کرو بات کو خدا کے لیے یہ روز روز کے جھگڑے مت کیا کرو تمہارے بھائی پہلے ہی اس وجہ سے بہت پریشان ہے لیکن آج تو میں نے بھابی کی بھی ایک نہیں سنی میں نے بھابی کا بازو پکڑا انہیں کمرے سے نکال دیا میں نے فاریہ سے کہا آج نہیں چھوڑوں گا تمہیں یا تو آج تمہارا دماغ درست کر کے رکھ دوں گا یا پھر تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گا تم نے ہاتھ کیسے اٹھایا میری بھتی جی پر میں نے بھابی کو کمرے سے باہر نکالا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لک کر دیا رات دیر تک میرا فاریہ سے جھگڑا ہوتا رہا لیکن وہ مجھے دو بدو جواب دیتی رہی میں نے اسے کہا کہ اگر تم چپ نہیں ہوئیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا لیکن وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ میں نے تمہیں وارث پیدا کر کے دیا ہے میں نے بیٹا پیدا کیا ہے اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم مجھے چھوڑ دو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اسے گھومنڈ کس بات کا ہے میں نے اسے یک مشت تین طلاقیں دی اور کمرے سے باہر نکل آیا اسٹڈی روم میں آ کر بیٹھ گیا اور اب یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ خبر بھائی بھابی کو پتا چل گئی تو وہ مجھے ہی برا بھلا کہیں گے لیکن میں تنگ آ چکا تھا اس زندگی سے لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ اس کے بعد میرے ساتھ ہونے والا تھا مجھے کس مسیبت میں پھنسا دے گا فاریہ اسٹڈی روم میں آئی ہاتھ جوڑ کر رونے لگی کہنے لگی سکندر خدا کے لئے کسی سے یہ مت کہنا کہ تم نے مجھے طلاق دے دی میں نے کہا کیوں نہ کہوں تم اب میری کچھ نہیں لگتی دفع ہو جاؤ یہاں سے صبح ہوتے ہی اپنا سامان باندھو اور جاؤ اپنے باپ کے گھر وہ رونے لگی کہنے لگی میرا باپ دل کا مریض ہے اگر اسے پتا چلا تو وہ مر جائے گا خدا کے لئے کسی کو یہ مت بتانا کہ تم مجھے چھوڑ چکے ہو میرا باپ مر جائے گا میں نے کہا تمہیں اب اس بات کا احساس ہوا ہے وہ کہنے لگی مجھے پتا تھا تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے بیٹا پیدا ہو جائے تو عورت کے پاؤں اپنے گھر میں پکے ہو جاتے ہیں اس کا شہر اسے کبھی تلاق نہیں دیتا تلاقیں تو انہیں ہوتی ہیں جن کی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں پتہ نہیں اس جاہل عورت کا دماغ ایسی ہی باتیں کیوں سوچتا تھا وہ میری منت سماجت کرنے لگی پھر مجھے کمرے میں لے گئی میں سوفے پر جا کر لیٹ گیا یہ سوچ کر کے فاریہ کا باپ دل کا مریض تھا یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا تھا لیکن جو کچھ ہو چکا تھا میں فاریہ کے ساتھ نہ ایک چھت کے نیچے رہ سکتا تھا نہ ایک کمرے کے نیچے رہ سکتا تھا میں نے یہ بات کسی سے نہیں کی کیونکہ صبح ہوتے ہی بھائی کی طبیعت بھی خراب ہونے لگی میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا بہا بھی الگ پریشان تھی پریشانی نہیں سنانا چاہتا تھا اس لیے اپنے ہونٹوں پر چپ سادھ لی اس وقت ایسا موقع نہ تھا کہ میں یہ بات اپنے بھائی کو بتاتا لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس بات کا غلط فائدہ فاریہ یوں بھی اٹھا سکتی ہے رات کو جب میں کمرے میں آیا تو فاریہ نے ایک بےہودہ سی نائٹی پہن رکھی تھی اسے یوں دیکھ کر میں بے حد پریشان ہوا میں نے کہا یہ کیا بتتمیزی ہے میرا یہ کہنا تھا کہ میرے سینے سے لگ گئی کہنے لگی مجھے اپنا لو تمہاری میری درمیان طلاق ہوئی ہی نہیں ہے دیکھو سکندر اس بات کو تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا اگر تم اپنی زبان بند رکھو گے تو کسی کو کانوں کان کوئی خبر نہیں ہوگی خدا کے لیے مجھے مت چھوڑو میں آئندہ تم سے بتتمیزی نہیں کروں گی وہ میرے سینے کے ساتھ لگ کر بے خودی سے اپنی انگلیاں میری کمر پر چلانے لگی مجھے بے خود کرنے لگی میں ایک مرد تھا اس لیے بہگ گیا یا شاید یہ شیطان کا ایک وار تھا جو مجھ پر چل گیا اتنی حسین تو وہ مجھے پہلے کبھی نہیں لگی تھی جب وہ میرے نکاح میں تھی لیکن آج لگ رہی تھی شاید شیطان کا کیا گیا ایک وار تھا جس سے میں بچ نہیں سکا اور میں نے اس کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کر لیا لیکن صبح اٹھ کر مجھے اپنے کیے پر بے حد افسوس ہو رہا تھا لیکن فاریہ بہت خوش تھی مجھے بار بار کہنے لگی دیکھو سکندر جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے بیچ تلاک ہو چکی ہے اور پھر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اس بات کا ثبوت تم نے رات کو مجھے دیا ہے میں آئندہ تمہیں کچھ نہیں کہوں گی لیکن تم بس اپنی زبان بند رکھو لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ اگر کوئی نہیں بھی تھا تو بھی اللہ تو تھا اللہ کی ذات جانتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو تین تلاکیں دے چکا ہوں اور جو کچھ رات کو ہوا وہ ایک گناہ تھا اور اگر میں اس کے ساتھ یوں ہی رہتا تو مزید گناہگار ہوتا چلا جاتا میں نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا یہ گناہ ہے وہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا میں توبہ کرلوں گی توبہ کے نوافل پڑھ لوں گی تم بھی پڑھ لینا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے گناہوں کو ماف کر دے گا اتنی بڑی غلطی نہیں ہے ارے ان تین لفظوں سے بھی کبھی رشتہ ٹوٹا ہے تم سمجھو کہ کچھ ہوا ہی نہیں تم نے کچھ کہا ہی نہیں اور میں سمجھوں گی کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے بڑے بڑے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے ہمارا گناہ بھی ماف ہو جائے گا اور ویسے بھی غصے میں دی گئی طلاق طلاق نہیں ہوتی ہمارے درمیان طلاق ہوئی ہی نہیں ہے اس کی دلیلیں میری سمجھ سے باہر تھی لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا میرا ضمیر مجھے اندر سے توڑ رہا تھا میں نے ایک بار اپنے دوستوں سے آفس میں یوں ہی اس بات کو چھیڑ لیا میں نے کہا کہ کیا غصے میں بیوی کو طلاق دی جائے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے میرا ایک دوست کہنے لگا نہیں انسان غصے میں اندھا ہوتا ہے اسی لئے غصے میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی کیونکہ انسان غصے میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اور طلاق ہوش میں دی جائے تب ہی ہوتی ہے اب تو فاریہ نے تماشا پکڑ لیا جتنا میں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا وہ میرے قریب ہونے لگتی مجھے اب ہر وقت بے چہنی سی لاحق ہونے لگی میں نے جب یہی بات ایک مفتی عالم سے پوچھی تو وہ کہنے لگے طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے پیار میں کون دیتا ہے طلاق آپ کی طلاق ہو چکی ہے یہ سننا تھا کہ میں اسی روز گھر آ کر بھائی کو ساری بات بتا دی فاریہ رونے دھونے لگی میں نے اسے اس کے گھر بھیج دیا وہ ایک جاہل عورت تھی جس نے مجھ سے طلاق کے بعد بھی گناہ کیا تھا ایسی عورت کے ساتھ رہنا مجھے مزید عذیت میں ڈال دیتا والدین کو اپنی بیٹیوں کو گھر بسانے کے طور طریقے بھی سکھانے چاہیے ورنہ لڑکیاں فاریاں کی طرح گھر اجاڑ کر بیٹھ جاتی ہیں